باقی بعد ہم تھا لکھیں گے جو چھوٹی با بیوسی کہا جاتا ہے اب اس کو ہم نے ایسے جگہ سے سٹارٹ کرنا ہے جو اس باقی بلکل سینٹر میں آ جائے چونکہ وہ پانچ قط میں لکھا جاتا ہے اور یہ گیارہ قط میں تو ہم درمیان والے جو پانچ قط ہوتے ہیں اس کے اندر اندر باقی کو لکھیں گے تو اگر پہلی یہ تین قط اور آخری یہ تین قط اگر کٹ دی جائے تو ایک دو تین چار پانچ پانچ قط ہمارے ساتھ رہ جاتے ہیں ان پانچ قط کے اندر اندر ہم نے لکھنا ہے تو یہاں سے آپ پاس لائے لیں ایک دو تین قط اور تین قط کے بلکل یہاں پر ایک نقطہ لگا ہے یہ یہاں سے ہم نے باقی سٹارٹ کرنا ہے لیکن ایک قط نیچی سی سٹارٹ کرنا ہے تاکہ یہ بلکل لائن کی اوپر آ جائے تو یہاں ہم نے ایک قط دو قط تین قط چار قط اور پانچ قط پانچ قط کا اندازہ ہم نے لگانا ہے اس طرح ہم نے کشیدہ با کا پہلا حصہ بنایا تھا اسی طرح ہم اسی چوٹی با یا تا کا حصہ اسی طرح بنائیں گے ایک قط رکھ کر اور آدھے قط سے ہم نے تا کو آگے لے جانا ہے اسی طرح لائن تک آ جائے یہاں کے بعد خلم کو روٹیٹ کرنا ہے ہلکے ہلکے سے آگے جاتے ہوئی اوپر بھی جانا ہے اور خلم کو روٹیٹ بھی کرنا ہے یہ اب اس کی اوپر دوبارہ خلم چلائیں گے اسی طرح نکتی جو ہے وہ بھی سینٹر میں لگانے ہے تو سینٹر میں اسی وقت آ جائیں گے جب یہاں سے ہم سٹارٹ کر لے یہ یہاں سے یعنی سو وقت کے بعد آپ ایک نکتہ لگائیں اسی طرح اور پھر اس کا دوسرا حصہ دوسرا نکتہ اسی طرح تو یہ اس کے نکتے ہو گئی دوسرا کنیداد ڈیر